بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے ریزلٹس آف لینئر ٹرانسفرمیشن کل ہم نے لینئر ٹرانسفرمیشن پڑھا تھا آج اس کے جو ریزلٹس ہم وہ کریں گے تو پہلا ریزلٹس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویکٹر سپیس ہے آپ کے پاس کوئی بھی ویکٹر سپیس یو اور وی ہیں اور وہ دی سیم فیلڈ کیونکہ یہ فیلڈ آپ کی لینئر ٹرانسفرمیشن کے لیے سیم ہونی چاہیے تو اگر یام پر کوئی بھی ایلیمیٹ زیرو ہیں تو جب اس پہ میپ اپلائی کریں گے تو آنسر زیرو ہی آئے گا اگر وہ جو آپ کی ٹرانسفرمیشن ہے وہ لینئر ہے اور اگر مائنس سے ملٹیپلائی کر کے ٹی کو آپ اس طرف بیجیں یا بیج کے مائنس سے ملٹیپلائی کریں تب بھی آنسر سیم آئے گا اس کی اگزمپل دیکھنے کل ہم نے ایک لینئر ٹرانسفرمیشن پڑی تھی ٹی ایکس وائی زیٹ جو آر تھری سے آر ٹو پر تھی آر تھری سے آر ٹو پر تھی اس طرح آپ کے پاس ایک آر تھری تھی اور ادھر آپ کے پاس ایک آر ٹو تھی تو آر تھری کے جو ایلیمنٹ ہوں گے وہ تین ہوں گے یہاں پر دیکھیں یہ دونوں مائنس ہو کے ایک ایلیمنٹ ہوگا یہ مائنس ہو کے ایک ایلیمنٹ ہوگا تو یہاں پر دو ایلیمنٹ ہے کیونکہ آر تھری سے آر ٹو پر ہے اس لئے دو ایلیمنٹ ہوں گے یہ ہم نے کل پروف گیا تھا یہ لینئر ٹرانسفرمیشن ہے اب کوئی بھی زیرو ایلیمنٹ لیں آر تھری میں زیرو ایلیمنٹ یہ ہوگا تو اب اس کو ادھر دیکھیں یہ پہلا اور لاشٹ مائنس کرنے پہلا اور لاشٹ مائنس سیکنڈ اور لاشٹ مائنس تو یہ مائنس تو آنسر کدھر زیرو زیرو آ جائے گا وی ویکٹر سپیس میں اور یہاں پر وی ویکٹر سپیس کے آر ٹو ہیں تو ادھر کا جو بھی آپ زیرو ایلیمنٹ لیں گے جب لینئر ٹرانسفرمیشن ہوگی اس کو مائپ کریں گے وہ ادھر زیرو جا کے بن جائے گا سیکنڈ دیکھیں اب میں اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کرتا ہوں آر تھری کے ایلیمنٹ کو پہلے مائنس سے لد لد ملٹیپلائی کر دیں اب یہ اپلائی کریں پہلا اور لاشٹ مائنس ہوں گے پہلا اور لاشٹ جب آپ مائنس کریں گے تو یہ پہلا اور یہ والا مائنس پہلے سے مجود ہیں تو پلاس ہو جائے گا پھر آپ نے سیکنڈ اور لاشٹ مائنس کرنے تو مائنس وائی پلاس زیڈ ہو جائے گا اب مائنس جب کامن لیں گے تو سائن چینج ہو جائیں گے اب یہ مائنس اسی طرح اور یہ ٹرانس یہ کس کے برابر ہیں ٹی ایکس وائی زیڈ تو یہ ہم نے پروف کر لیا ہے ٹی مائنس یو ایس ایکل ٹو مائنس ٹی ایو تو یہ پہلا ریزلٹ تھا سیکنڈ ریزلٹ سیکنڈ ریزلٹ یہ ہے کہ جب بھی لینئر ٹرانسفرمیشن ہوگی تو اگر کوئی بھی لینئر انڈیپینڈنٹ ویکٹرز ہوں گے وہ پریزرگ نہیں رہیں گے لیکن لینئر دیپینڈنٹ ویکٹرز اگر لینئر دیپینڈنٹ ویکٹر ہیں وہ پریزرگ رہیں گے لینئر دیپینڈنٹ ویکٹرز کا میں نے آپ کو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا وہ کس طرح آپ نے پروو کرنا ہے کہ ویکٹر لینئر ڈیپینڈنٹ ہے اور کس طرح پروو کرنا ہے کہ ویکٹر لینئر ڈیپینڈنٹ ہے اس کے لئے پروو کرنے کے لئے یہ تھا کہ الفا ادھر بیچ میں آپ نے کوئی بھی ایلیمنٹ لکھنے ہے جن کو پروو کرنا ہے پلاس بیٹا اور ادھر لکھنے اور اسی طرح پلاس گیمہ اور یہ آپ نے لکھ کے ایکول ٹو کیا کرنا تھا ویلیو نکالنی تھی اگر تینوں 0 آ جائیں تو لینئر ڈیپینڈنٹ ہے اور اگر ایک بھی نان 0 آ جائیں تو لینئر ڈیپینڈنٹ ہے اب یہاں پر یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی لینئر ٹرانسفرمیشن ہو تو اس میں اگر ویکٹرز آپ کے ادھر لینئر ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جب میپ ہو کے ادھر جائیں تو لینئر انڈیپینڈنٹ رہیں گے لیکن اگر ادھر ڈیپینڈنٹ ویکٹرز ہیں کوئی بھی تو ان کو جب آپ میپ کریں گے تو وہ ادھر بھی جا کے لینئر ڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے فار ایزمپل یہ ایک ویکٹر ہے 1-1 یہ سنگل ویکٹر ہے اس میں R2 میں یہ ایک ایلیمنٹ ہے R2 میں ایک ایلیمنٹ کا مطلب ہے آرڈر پیر میں یہ دو نمبر موجود ہوں گے جو صرف ایک ایلیمنٹ ہے اور جب بھی سنگل ایلیمنٹ ہو نان زیرو ہو تو وہ یاد رکھنا ہے کہ وہ لینئر آپ کا کیا ہوگا لینئر انڈیپینڈنٹ ہوگا تو یہ آپ نے گوگل میں خود بھی چیک کر لینے کہ ایوری سنگل ایلیمنٹ is always لینئر انڈیپینڈنٹ یہ آپ سنگل ایلیمنٹ ہیں یہ لینئر انڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ جب بھی اس کو آپ الفا سے ملٹیپلائی کریں گے اور ایکول ٹو زیرو زیرو رکھیں گے تو یہاں سے آ جائے گا الفا ایز ایکول ٹو زیرو اور مائنس الفا ایز ایکول ٹو زیرو تو یہ الفا کی ویلیو آ جائے گی کیونکہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو ایک ہی آپ کا کانسٹنٹ آئے گا تو وہ زیرو آگے ہیں اس لیے یہ لینئر انڈیپینڈنٹ ہے اب اس کو میں میپ کرتا ہوں ادھر تو میپ میں نے یہ ڈیفائن کی ہے کہ ادھر سے دو ایلیمنٹ یعنی دو ایلیمنٹ نہیں بلکہ ایک ایلیمنٹ کے اندر دو آرڈر پیر ہوں گے یہ ایلیمنٹ ایک ہے تو اس کو جب میپ کریں گے تو ایک ہی میمبر آ جائے گا فاریزمپل میں فائیو تھری کو میپ کروں گا تو ادھر کیا آ جائے گا ایٹ اب اس کو میپ کریں تو ون مائنس ون کیا ہو جائے گا زیرو اب زیرو آپ دیکھنے زیرو ویکٹر is always linear dependent گوگل میں بھی کریں گے تو زیرو ویکٹر is always linear dependent وہ کس طرح ہوگا فاریزمپل یہ الفا آپ نے پروو کرنے اس کو کس کی کو رکھنے زیرو کے اب یہاں پہ یہ زیرو ویکٹر ہے آپ نے اس کی ویلیو نکال لی ہے تو اس کی ویلیو نان زیرو بھی آ سکتی ہے یعنی الفا کو کچھ اور بھی رکھیں تو آپ بھی نان زیرو آ سکتے ہیں اگر الفا کی ویلیو اب نان زیرو آئے گی کیونکہ یہ ویکٹر آپ کا زیرو ہے اس سے ملٹیپلائی ہوگی کیا ہو جائے گا زیرو تو اگر الفا کی ویلیو نان زیرو آئے تو آپ نے ادھر پڑھا تھا کہ اگر alpha 0 نہ آئے تو وہ dependent ہے اگر alpha 0 آ جاتا پھر independent ہے یہاں پہ alpha ضروری نہیں ہے کہ 0 تو اس لئے 0 ویکٹر ہمیشہ کیا ہوتے ہیں یہ آپ کا dependent ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ 1-1 ایک ویکٹر لیا جو آپ کے پاس independent ہے جب اس کو میں نے map کیا تو وہ آپ کا dependent ہو گیا تو یہ اس کی second result ہے کہ linear transformation جب بھی ہوگی تو linear dependence preserve رہے گی یعنی اگر ویکٹر ادھر dependent ہے تو وہ ادھر بھی ادھر بھی کیا ہوں گے dependent ہوں گے لیکن اگر ادھر independent ویکٹر ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ادھر بھی آکے independent ہوں گے next جی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی uv linear transformation ہے اور اگر s subspace ہیں اس کی subspace بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ alpha x plus beta y belong to اگر s کو کر جائے for all x y belong to s تو s subspace ہوگی اگر یہ آپ کی subspace ہیں اس کی تو جو ts ہوگی اگر s کے سارے elementوں کو map کر کے ادھر لے جائیں تو وہ ts کے جو element آئیں گے وہ اس کی subspace ہوگی اس کو proof کر لیں s1 s2 یہ element s کے اب s کے element ہے تو یہ جو element ہوں گے یہ کس کی ہوں گے v کے یہ ادھر آ جائیں گے اب s subspace ہیں تو یہ ہم نے subspace کی definition پڑھی ہے کہ alpha s1 plus beta s2 belong to s ہم اس طرح لکھتے ہیں یہ والے جو element ہے کیونکہ ہم نے prove یہ کرنے ہیں کہ یہ جو ts ہیں وہ v کی ویکٹر سپیس ہے تو ts میں جو element ہوں گے وہ اس طرح کی ہوں گے اب ان elements کو alpha اور beta سے multiply کر کے plus کریں اب کیونکہ transformation linear ہے تو linear transformation میں نے آپ کو کل جو دو properties بتائی تھی linear transformation کو prove کرنے کے لئے وہ میں نے یہ بھی بتایا تھا ان کو آپ single ended بھی لکھ سکتے ہیں تو single ended لکھنے کے لئے یہ جو چیز ہیں یہ اس کے برابر ہوتی ہیں کل ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ کے پاس for example t alpha x plus beta y تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اگر linear transformation ہے t alpha x plus beta ty اور یہ دونوں لہ دہ لہ دہ بھی لکھ سکتے ہیں tu1 plus tu is equal to tu1 plus tu2 تو یہاں پر لہ دہ لہ دہ لکھنے کے بجائے ان elements کو یہ جو elements ہیں یہ کہاں پہ موجود ہیں ts میں ان کو alpha اور beta سے multiply کی ہیں اس طرح لکھنے ہیں لیکن یہ جو اندر element ہے یہ کس کو belong کر رہے ہیں s کو belong کر رہے ہیں کیونکہ s کے ہیں sub space ہے تو اگر یہ s کو belong کر رہے ہیں تو یہ پورا element اس کو مل کے کس کو belong کرے گا ts کو اب دیکھیں یہ والی جو چیز ہیں یہ کس کو belong کر گئی ہیں ts کو ts کے کوئی بھی دو element لی ہیں ان کو alpha beta سے multiply کی ہیں اس کو belong کر گئے ہیں اگر یہ اس کو belong کر گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ts subspace ہوگی کس کی v کی تو یہی prove کرنا تھا ts کو v کی subspace prove کرنا تھا ts کے دو element لینے تھے ان کو alpha اور beta سے multiply کر کے plus کرنا تھا اور اس میں belong کرنا تھا تو یہی subspace کی definition ہوتی ہیں next یہ ہے کہ اگر w جو ہے v کی subspace ہو اس v کی تو اگر اس کا ہم inverse لیں تو t inverse w u کی subspace ہوگی تو اس کے لئے کیا کریں اب کیونکہ w جو ہے v میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے v میں کس طرح کی element ہوں گے ts1 ts2 کیونکہ جو آپ کی subspace ہیں linear transformation ہے u سے لے کر v تک ہے تو v میں جو element ہوں گے u میں element ہوں گے x1 x2 s1 s2 اور ts1 اور ts2 یہ والے element ہوں گے کدھر v کے اندر یا v کے اندر کوئی بھی subspace ہے و کے اندر اس طرح کی element ہوں گے اب کیونکہ w جو ہیں وہ subspace ہیں اس لئے ان دو elements کو اگر میں multiply کروں alpha اور beta سے اور plus کروں تو یہ w میں بلانگ کریں گے کیونکہ w میں اگر کوئی بھی دو element آپ لیں ان کو ان سے multiply کر کے plus کریں تو اس میں بلانگ کریں گے کیونکہ w میں given ہے question میں کہ w subspace کس کی ہے v کی ہے اب یہ کس کے برابر ہے یہ کیونکہ t linear transformation ہے تو اس کو اس طرح لکھ لیں اب یہ اسی طرح بلانگ کرے گا w کو t کو دوسری طرف لیں دوسری طرف آ کے یہ inverse بن جائے گا اب یہ کس کی definition ہے یہ بھی subspace کی definition ہے تو اس لئے t inverse w کس کی subspace ہوگی u کی